کراچی میں آج صبح پاکستان رینجرز اور پولیس نے پاکستان سٹاک ایکچینج کی امارت پر دہشتگردی کا حملہ ناکام بناتے ہوئے چار دہشتگرد حلاق کر دیئے تفصیلات کے مطابق دہشتگردوں نے جدید احتیار اور دستیوہم استعمال کرتے ہوئے پاکستان سٹاک ایکچینج کی امارت میں گسنے کی کوشش کی تاہم سیکیورٹی فورسز نے بروقت کا روائی کرتے ہوئے ان کا یہ منصوبہ ناکام بنا دیا مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے محمد وقاس سے دہشتگرد جدید اسلحے سے لیستے اور پارکنگ ایریا سے پاکستان سٹاک ایکچینج کی امارت میں داخل ہوئے مگر سیکیورٹی فورسز کی بروقت جوابی کاروائی نے ان کے منصوبے کو ناکام بنا دیا جوابی کاروائی کے دوران پولیس افسر اور سیکیورٹی گارڈ سمیت پانچ افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے پاکستان سٹاک ایکچینج کی قریب سے ملنے والی دہشتگردوں کی گاڑی سے بڑی تعداد میں جدید اسلحے اور بارود بھی برامت کیا گیا گورنر سن امران اسمائل اور وزیرالہ سن سید مراد علی شاہ نے واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے واقعی کی شدید الفاظ میں مذہمت کی ہے گورنر سن نے آئی جی سن کو فون کر کے واقعی کی تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی وزیرالہ مراد علی شاہ نے کہا کہ یہ حملہ پاکستان کی سلامتی اور معیشت پر حملے کے مترادف ہے بہت ازا پولیسی ایڈیشنل آئی جو غلام نبی میمن کے حملہ میڈیا بریفنگ کے دوران خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل پاکستان رنجر سن میجر جنرل عمر احمد بخاری نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے آٹھ منٹ کے اندر آپریشن مکمل کیا اور دشمن کے منصوبے کو ناکام بنایا ایک سوال کے جواب میں ڈی جی رنجرز نے کہا کہ کسی بھی غیر ملکی ایجنسی کے ملوث ہونے کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز مکمل alert ہیں اور اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہیں ہم قوم کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی فورسز ہمہ وقت تیار ہیں